بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 36 ڈسکس کریں گے موڈیول 36 کے اندر ہم فائل اٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ اور مزید ای پی آئیز ڈسکس کریں گے پریویسلی ہم نے سیٹن ای پی آئیز ڈسکس کی تھیں جو کہ فائل کی لسٹنگ کو انیومریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں فائنڈ فرسٹ فائل، فائنڈ نیکسٹ فائل اب مزید اس کے علاوہ کچھ اور ای پی آئیز اگزسٹ کرتی ہیں جن سے کہ آپ فائل کے بارے میں مزید انفرمیشن ان کے اٹریبیوٹس وغیرہ گیٹ کر سکتے ہیں لیکن ان ای پی آئیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پہلے فائل کو اوپن کیا ہوا آپ کے پاس فائل کا ہنڈل ہو وہ فائل ہنڈل یوز کرتی ہیں اور پھر آپ کو ان فائل کے مختلف اٹریبیوٹس جو ہیں ان کو ریٹرن کرتی ہیں ایسی سرٹن ای پی آئیز جو ہم پہلے یوز کر چکے ہیں گیٹ فائل سائز، گیٹ فائل سائز، ای ایکس، گیٹ انڈ اف فائل، سیٹ انڈ اف فائل تو یہ والی جو ای پی آئیز ہیں یہ فائل ہنڈل یوز کرتی ہیں اب مزید ہم کچھ اور ای پی آئیز ڈسکس کریں گے جو اسی طرح سے فائل ہنڈلز کو یوز کرتی ہیں اور فائل ہنڈلز آپ سپیسیفائی کر کے اس سپیسیفیک فائل کے بارے میں انفرمیشن اس کے اٹریبیوٹس جو ہیں گیٹ کر سکتے ہیں اس میں پہلی کے ای پی آئیز دیکھتے ہیں گیٹ فائل ٹائم گیٹ فائل ٹائم ای پی آئی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے فائل ہنڈل سپیسیفائی کرنا ہے ایچ فائل جو ہے وہ فائل ہنڈل ہے اور یہ آپ کو تین طرح کے ٹائم جو ہیں ریٹرن کرے گا جو ٹائم ریٹرن ہوگا that will be a pointer to file time structure file time ایک structure ہے جس کے اندر کے فائل کا ٹائم آپ save کر سکتے ہیں یہ تین ٹائم کون سے ہیں ایک ٹائم creation time ہے جب وہ فائل create کی گئی تھی دوسرا ٹائم access time ہے جب وہ last time access ہوئی تھی اور تیسرا ٹائم write time ہے جب وہ last time write ہوئی تھی access جب ہوئی ہے وہ read بھی ہو سکتی ہے وہ write بھی ہو سکتی ہے کسی نے بھی اس فائل کو access کیا that is the access time لیکن write time وہ time ہے جب وہ specifically write ہوئی تھی اور جب آپ اس API کو call کریں گے تو آپ کو یہ تین قسم کی ٹائم ریٹرن کرے گی یہ ٹائم جو ہے یہ universal coordinated time ہوتا ہے UTC format ہوتا ہے اور یہ اس کے لئے specifically windows کے اندر ایک structure exist کرتا ہے file time جس کے اندر کیا آپ file کا time store کر سکتے ہیں اس format کے مطابق ایک single value ہوتی ہے اور اس single value کو آپ file time structure کے اندر store کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ تینوں جو values pass کرنی ہیں وہ اس structure کے pointers pass کرنے ہیں اور جب یہ function return کرے گا تو ان تینوں کی values جو ہیں وہ assign کر دے گا کوئی اگر ایسا آپ کے پاس volume ہے جو کہ کسی پرانے version کا ہے fat based ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ تینوں time آپ کو نہ ملیں صرف ان میں سے کوئی ایک time ہی ملے لیکن جو بھی latest windows version ہے اس کے اندر ہر file کے لئے یہ ntfs based versions ہیں ان کے اندر یہ تینوں times available ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کئی APIs ہیں جن کو کیا آپ اسی طرح سے file time کو process کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں ان کو ہم زیادہ detail میں نہیں discuss کر رہے ہیں آپ ان APIs کو MSDN کے اندر ان کی details دیکھیں یہ first API یہ ہے file time to system time یہ file کے اندر جس format کے اندر time store ہوتا ہے اس کو آپ کے system time کے اندر convert کرتا ہے system کے اندر جو format ہے hours, minutes اور seconds کا جو format ہوتا ہے اس format کے اندر convert کرتا ہے یہ function system time to file time system time یہ function اس کا reverse کرے گا یہ function کیا کرے گا کہ جو آپ کا system time ہے hours, minutes, seconds وغیرہ اس کو file time کے format کے اندر convert کرے گا compare file time اگر آپ کے پاس دو files ہیں ان کے times ہیں ان کو آپس میں compare کرنا جاتے ہیں تو compare file time کا function ہے یہ آپ کو minus 1 return کرے گا if less, 0 return کرے گا, if equal اور plus 1 return کرے گا, if greater اس کی مزید جو detail ہے وہ of course آپ MSDN میں دیکھیں set file time set file time کا function جو ہے اس کو آپ specify کریں گے کوئی نیا time اور یہ جو ہے آپ کی file کا time change کر دے گا file time to local time local file time file time to local file time کیا کرے گا کہ آپ کو بتایا جس طرح جو file time ہوتا ہے وہ universal coordinated time ہے UTC format ہے اس کو local جو بھی آپ کی local setting ہے جو جس area کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کے accordingly اس کو adjust کر کے اس کو local file time میں convert کر دے گا اور بالکل اس کا vice versa دوسرا بھی ہے آپ کے پاس اس API موجود ہے local file time to file time اور get file type یہ آپ کو return کرے گا کہ جو disk پہ آپ کی file store ہوئی ہوئی ہے وہ کس طرح کی file ہے وہ کوئی disk file ہے یا وہ کسی طرح کی pipe ہے pipe کو بھی windows as file iterate کرتا ہے اب یہ ایک اور API یہ ہے یہ API ہے get file attributes اس API کو آپ file کا نام یا اس کی directory جو ہے وہ پاس کرتے ہیں اور یہ آپ کو return کرے گا جو بھی file کا attribute ہے file attribute ہو سکتا ہے directory ہو read only ہو normal ہو یہ جو بھی آپ کو value return کرے گا آپ ان windows کے اندر defined masks ہیں file attribute directory file attribute read only file attribute normal file attribute temporary اس کے ساتھ اس کو masking کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا particular flag set ہے یا نہیں ہے ایک وقت میں کئی flag set ہو سکتے ہیں ہو سکتا file directory بھی ہو اور read only بھی ہو تو اس کے اس میں دو flag set ہوں گے تو ان دونوں mask کے ساتھ اس کو masking کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ directory ہے یا نہیں ہے read only ہے یا نہیں ہے تو جو جو attributes آپ نے چیک کرنے ہیں آپ اس کا mask دیکھیں جو windows.h کے اندر define ہوا ہے اس کے لیے آپ msdn کے مزید help لے سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ ساری پوری mask کے list پر مل جائے گی یہ صرف few of the masks میں نے show کی ہیں تو ان mask کے ساتھ آپ اس کی masking کر کے اس کو test کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سے کون سے attributes موجود ہیں اور most importantly آپ کو سب سے پہلے جو بھی value return ہوتی ہے اس کو test کرنا پڑے گا with invalid file attributes invalid file attributes کی value ہوتی ہے 0FFFFFFF یعنی کہ سارے bits اس کے 1 ہوتے ہیں اگر invalid value return ہوتی ہے اور پھر آپ masking کرتے ہیں تو masking کا result ہر ایک کے لیے positive آئے گا وہ ہر قسم کا آپ کو show کرے گا کہ اس کے اندر attributes موجود ہے کیونکہ آپ نے سارے bits جو ہیں وہ one کر دی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ check کریں کہ کوئی invalid attribute تو نہیں ہے کوئی کسی قسم کا error تو نہیں آ کر ہوا جس کے وجہ سے invalid attribute ہے اگر invalid attribute آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ error ہے آپ اس file کا جو attribute ہے check نہیں کر سکتے اپنے program کو check کریں اپنے function کو check کریں کوئی غلطی کیا آپ نے یا جو بھی path ہے اس کو صحیح کریں تو اس طرح سے آپ یہ check کر سکتے ہیں کہ attribute جو receive ہوئے وہ valid ہے یا invalid ہے څہ 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 څہ